اسلام علیکم تو کیسے دوستو بھائیو سارے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے تو آج کی گیم پلے پاور پلانٹ کی ہے تو ادھر ہم پاور پلانٹ اتریں آج ٹھیک ہے تو ادھر ایک دو ہی بندے آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں جانا پڑے گا مرسلیم رنی سائیڈ پہ تو یہ بھائی صاحب اتبتے ہیں اس کے بعد یہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں تو اس کو کرتا ہے مجھے تیمج ڈاؤن تو اس کو باہر والے کو آپ کا بھائی کرے گا ڈاؤن اس کے بعد میں اس کو پہنچائیں گے تو یہ رکال ہو جاتے ہیں بعد میں تو ان کے ساتھ بھی فائٹ ہوتی ہے اچھی والی ٹھیک ہے تو اس کو بھی کروں گا فینش شاید اس کا نیٹ چلا گیا تھا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا مس بالکل مت کرنا کیونکہ بڑے بڑے مزے والی فائٹ ہونے والی ہے ادھر اندر ٹھیک ہے تو جو جو بھائی جان نیو ہے چینل پہ تو لائک سبکرائب بھی لازمی کیجئے گا کیونکہ بہت بہت اچھی گیم پلے آپ کا بھائی آپ کے لئے لے کے آتا ہے اور سینسٹویٹی والی ویڈیو بھی انشاءاللہ لے کے آتا رہتا ہوں آپ کے لئے ادھر بھائی صاحب ہوتے ہیں کیمپر ٹھیک ہے کیمپر سمجھ دینا آپ کو تو مجھے نیچے سے ساؤنڈ آ جاتا ہے ایک بندہ اوپر دیکھا ہوتا ہے اس کو آپ کا بھائی لے جاتا ہے اس کے بعد مجھے بڑے گندے والی پڑھتی ہے سامنے میل بیلڈنگ سے اور میرا ٹی میٹ کور کاری لیتا ہے ادھر اس سائیڈ پہ وہ دیکھو اس نے ڈاؤن کر دیا ایک بندہ تو بلکل میرے سامنے والی سائیڈ پہ بھی بندے ہوتے ہیں تو میں اپنے ٹی میٹ کو بولتا ہوں آپ لوگ ادھر چیک کرو تو مجھے کبر بھی دینا ساتھ میں ٹھیک ہے تو میں ادھر پھوش کر دیتا ہوں تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے ادھر فینش کر دی ہیں بندے یہ بھی بہت ویشی پلیر ہے میرے ساتھ جو کھیلتے ہیں بھائی صاحب جو جو میرے ساتھ کھیلتا ہے وہ ویسے ہی کھل دل کے کھیلتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے گولی بھائی مارے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں تو ٹینشن والی بات نہیں ہے تو میرا ٹی میٹ نے ادھر سامنے میں ایک اور ڈاؤن کیا ہے تو اس کے بعد میں کر دیتا ہوں بھائی صاحب ان پہ پوش تو آپ نے دیکھ رہا ہے ادھر نیٹ بھی میں نے کروایا پر وہ بندہ لیٹ اندر گیا تھا اس لئے بچے یہ بھی گیا ہے تو اس کو آپ کا بھائی کی آئی پیٹ فائر دے کے میں ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں میرا ٹی میٹ اور میں نے دونوں ان کو فینش کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جائیں گے آگے ریکار والی سائیڈ پہ ادھر بندے ہوتے ہیں تو یہ بھائی صاحب آرام سے بیٹھ کے پوری انجوائے کر کے لوٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس بھائی کو میں کرتا ہوں ڈاؤن اس کے بعد اس کو کریں اور فینش تو اس کے نہ ٹی میٹ اور ریکار والی سائیڈ پہ ادھر آگے ہوں گے تو ان دونوں کو آپ کے بھائی نے بیرل کے ساتھ کیا ہی مارا آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک لائک اور سبکرائب لازمی بنتا ہے کیونکہ اتنا اچھا آپ کے بھائی نے دونوں کو مارا ہے تو میرا ٹیم پیچھے سے فینش کرتا ہی ہے جاتا ہے بندے بھی گئے تو ادھر نہ ایک اور ہے انہوں نے مطلب بندہ نہ کیا ہوتا ہے تو اس کو آپ کا بھائی ان کا دونوں کا قل اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو میں دیکھتا ہوں بھائی صاحب بندے آئے تو یہ مجھے ایک بندہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں اس کے بعد ان کو بھی پہنچائیں گے لوبی میں تو اس کے بعد گیم پلے اتنی خاص نہیں تھی اچھے والا ڈیمج کیا اس کے بعد یہ ادھر گاڑی لگا کے رکھ جاتے ہیں تو یہ دونوں میرے حد چل جاتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو پنچائیں گے سیدھا لو بھی تو یہ دونوں بھائی یہ ایک نومی ہمارا ہوتا ہے وائی ٹی صاحب ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم گاڑی سے نہ جا رہے ہوں گے آگے تو پیچھے سے آپ نے دیکھنا ہے ایک بندہ میرے ٹی میٹ کو کیسے اتار لیتا ہے گاڑی سے یا میرا ٹی میٹ بلکل سکون سے بیٹھا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں لگتی کیا ہی سین ہوتا ہے تو وہ اتر کے ساتھ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے ان کو بھی میں نے کیسے ڈاؤن کیا ہے آرام سے سکون سے فائٹ کیا ان کے ساتھ تو ہماری گاڑی بلکل بلاسٹ ہونے والی تھی تو میں اپنے ٹی میٹ کو بولتا ہوں یا تم ادھر ہی روک دو تو ادھر سموک کر کے نہ اپنے ٹی میٹ کو تم ریوائیو کرو تو ان کے ساتھ فائٹ گولی بائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو نہ میں کرتا ہوں ڈاؤن اس کے بعد سیدھا ان پر کروں گا پوش پیچھے سے ایک اوزی والا بھی فائر دیتا ہے تو وہ اسی کا ٹی میٹ ہوتا ہے اس کے بعد نہ نیچے ایک اور بندہ ہوتا ہے اس کو بھی ریکال شاید ہوتا ہے یہ بھی تو اس کو بھی آپ کا بائی کر دیتا ہے فینش اس کے بعد نہ اس کا جو پیچھے سے کور دے رہا ہوتا ہے ٹی میٹ کو تو اس کو کیا ہی آپ کے بائی نے گندے والی ایڈمر میں یہ بھی ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ان دونوں کو فینش ہے یہ دوبارہ پھر سے نہ آ جائے گا شاید ریوینج لینے یا لوٹ کرنے یہ تو مجھے پکا پتا نہیں ریوینج تو مشکل یہ لینے آئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے جیسے میں نے اس کو مارا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نہ ہمیں آل پہ ذرا ان سے بادشاعت کرتے ہیں بائی صاحب آپ کے بندے شندے کی طرح ہیں تو یہ دونوں بائی بلکل چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی نہیں بول رہے ہوتے تو پھر ہم ان کو کرتے ہیں فینش تو اس کے بعد نہ ہم تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو یہ دوبارہ بائی صاحب آ جاتے ہیں تو اس بائی کو دوبارہ پھر سے مزا چکا دیتے ہیں گلیچر کی پیٹن کی بنائیں گے تو دیکھنا آپ نے پوری ویڈیو کو اور انجوائے بھی کیجئے گا تو جو بھی بائی صاحب گیمپلے آپ کو اچھی لگتی ہے اس پر کمنٹ لازمی کریے گا تو یہ ادھر ایک بورڈ مجھے نظر آتا ہے اس کو بھی میں ڈاؤن کرتا ہوں اس کے بعد نہ آگے سیدھے جاتے جائیں گے تو بندے بھی اڑاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو میرا ٹیم ایٹر گاڑی لے کے آ جاتا ہے ویسے یہ ہے تو نوبرا ڈریوری تو یہ نہ رکتے ہی نہیں ادھر گاڑی تو آپ کے بائی کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے کل کے لیے تو آپ نے دیکھنا ہے پیچھے سے مجھے فائر آتا ہے شاید اوزی کا تو ہم دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں وہ دیکھو ایک بندہ رکال ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے نا تو میں اپنے ٹیم ایٹ کو مار کرتا ہوں یار ادھر چلو دوبارہ کوئی بندہ لینڈ کا کی ہے ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ ادھر جائیں گے تو وہی بندہ ہوگا اس کو پھر سے ہم وہی سین کریں گے اس کے ساتھ بڑا گندے والا اس کو ڈیمج اور کر کے ناک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھائی صاحب یہ دیکھو پھر سے ناک ہو یہ اور یہ آل پہ لگا ہوتا ہے سنو اس کی باتیں اس کے بعد ہم گاڑی لے کے آگے جاتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ سپارٹ ہوتا ہے پر میرا ٹیم ایٹ گاڑی نہیں رکھتا تو میں زیرو ایچ پی پہ ہی اس کو لے ہی جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یکوب بھائی ادھر لیٹ کے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیوک میں تو سپیرے بہت ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہے ایک بندہ دیکھنا آپ نے وہ نہ سامنے کی طرف فائٹ کرنے والی سوچتا ہے ہی ہوگا تو آپ کا بھائی اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے اس کے بعد پیچھے بھی ہے ایک اور بندہ میرے ٹیم ایٹ کو شاید ڈاؤن کشتا ہے تو اس کو آپ کا بھائی دو ایڈ مار کے تو ڈاؤن کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگلی گیم تک دیں جاز اللہ نے کے بعد اور لائک سبکرائب لازمی کرنا